نواز ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں کرونا کیسس کی شرعہ 36.3 فیصد سے تجاوز کرنے پر سندھ حکومت حرکت میں آگئی وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں کرونا ٹاسک فورس اجلاس صوبے میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ٹاسک فورس نے فیصلہ کیا جو سرکاری افسران ماسک نہیں پہنیں گے ان کو جرمانہ کیا جائے گا جرمانے کی مد میں ایک دن کی تنخواہ کاٹنے کی تجویز دی گئی ہے تمام شادی ہالز، مارکٹس، عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا شادیوں کی تقریبات میں کھانا باکسز میں دیا جائے گا مارکٹس میں ویکسین کیے گئے افراد کے داخلے کی اجازت ہوگی مارکٹ اندرزامیاں کو ویکسنیشن کارڈ کا ریکارڈ چیک کرنا لازمی ہوگا اجلاس میں پورے صوبے میں ویکسنیشن مہین تیز کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا وزیرعالہ سندھ کا کہنا تھا کرونا کیسز میں اضافہ احتیاطی تدابیر نہ اپنانے کا نتیجہ ہے عوام تابون کریں گے تو اس کرونا لہر پر بھی کنٹرول ہو جائے گا ملک میں اومیکرون بری طرح پھیلنے لگا مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ریکارڈ کراچی میں اومیکرون کیسز کی شرعہ چھتیس سے تجاوز کر گئی سندھ بھر میں اومیکرون کے مریضوں کی تعداد چار سو ستر ہو گئی ہے پنجاب میں چار سو اڑتیس افراد محلق وبا کا شکار ہو چکے ہیں لاہور میں آج اومیکرون کے تیس مریض سامنے آئے راول فنڈی میں چھے مریضوں میں اومیکرون کی تزدیق ہوئی خیبر پختون خواہ میں بھی آج گیار افراد اومیکرون کا شکار ہو گئے پانچ مریضوں کا تعلق پشاور چار سدہ سے تین خیبر اور مان سہرہ سے ایک ایک مریض ریپورٹ ہوا خیبر پختون خواہ میں اومیکرون کے مریضوں کی مجموعی تعداد پہ چھتر ہو چکی ہے پاکستان میں ایک بار پھر کرونا کے وار تیز ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کی سزکی شرعہ آٹھ آشاریہ سولہ فیصد ہو چکی ہے جبکہ وارس میں مبتلا مزید چار افراد انتخال کر گئے کرونا کیسز میں ایک بار پھر اضافہ چند ہی دنوں میں کرونا کیسز کی شرعہ ایک فیصد سے بڑھ کر آٹھ آشاریہ ایک چھ فیصد ہو گئی ہے کرونا کے عالمی وبائی مرض پر نظر رکھنے والے سلکاری ادارے ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں مزید چار افراد کا انتقال بھی ہوا ہے جبکہ کیے گئے باون ہزار پانچ سو بائیس تشخیصی ٹیسٹوں میں سے چار ہزار دو سو چھ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد تیرہ راگ بیس ہزار ایک سو بیس اور کرونا سے امواز کی مجموعی تعداد انتیس ہزار تین ہو چکی ہے سلکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ آٹھ اشاریہ ایک چھ فیصد رہی ہے ان سی او سی کے مطابق اس وقت سات سو نو مریضوں کے حالت تشویشناک ہے اب رخ کرتے ہیں وفاقی دار الحکومت کا جہاں بڑھتے کرونا کیسز کی باوجود شہریوں کی بے احتیاطی کا سلسلہ جاری ہے شہریوں نے احتیاطی تدابیر ہوا میں اڑا دی کہیں ماس کا خیال رکھا جارہا ہے نہ ہی سماجی فاصلے کے احتیاط کی جاری شہری اتنی لاپروہی کیوں برات رہے ہیں یہ آپ پارا مارکٹ میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں مائن مائندہ نیلم ارشد وہاں پر موجود ہیں آئیے دیکھتے ہیں عالمی وباہ کرونا وائرس کے شدت ایک فیصد سے بڑھ کر آٹھ اشاریہ پندرہ فیصد تک پہنچ گئی لیکن عوام ہے کہ لاپروہی اروج پر شہری اقتدار کے بعد سی اے سو پیس کو کس طرح سے فالو کر رہے ہیں آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں آس ادھری ہے کدر ہے جب میں پڑا ہوا ہے آفس میں ماس کیا کر رہے ہیں بھول گیا آگے بھول گیا آگے شاپنگ کرنے کے لیے ماس جیب میں ہے جیب میں کیا کر رہے ہیں جیب میں رکھا ہے باس کس وجہ سے رکھا ہے جیب میں جیب ابھی تو محلہ کرونا کا زیادہ خطرانی ہے بائیک پہ کرونا لگ سکتا ہے کیا نی 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 وہ جلدی میں تھے نامی سے لیے وہ پیش رائے گئے بائیک پہ اس کی در ہے ماس کہ رہے ہیں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ میں مغرب میں اپنے کام سے آئے ہو ماسگ کدر ہے ماس نہیں پہنا کیوں نہیں پہنا اس قرانہ ختم ہو گیا اور کیا پہنا ماس کیوں نہیں پہنا ویسے کیوں ویسے خدا منڈ کا شکر ہے خدا منڈ نے سلامتی دیتے جب اتنا کرونا تھا تب بھی نہیں پہنا تو کچھ نہیں ہوا ماس کدر ہے ماس نہیں ہے کیوں نہیں ہے ماسپง کے 30そうですね اگے یا ماس خطرانی ایک غریب آدمی شہریوں نے کرونا وائرس سے متعلق تمام ترے سو پیس کو ہوا کر دیا ہے کئی شہریوں کے ماس ان کے چہرے کی بجائے جیو میں ہیں تو کئیوں نے سرے سے ہی کرونا وائرس کے وجود سے انکار کر دیا کیمرمن کمر شہزاد کے ساتھ نیلہ مرشد نیوز ون اسلام آباد کرونا وائرس تباہی کے نئے ریکارڈ بنانے لگا مزید ساتھ ہزار ساتھ سو بانوے افراد ہلاک اور اکتیس لاکھ چورانوے ہزار نئے کیسے سامنے آگئے امریکہ برطانیہ کے بعد بھارت بھی کرونا کا گڑھ بن گیا چین کے ایک اور شہر میں لوک ڈاؤن لگ گیا کرونا وائرس تباہی کے نئے ریکارڈ بنانے لگا مزید ساتھ ہزار ساتھ سو بانوے افراد ہلاک اور اکتیس لاکھ چورانوے ہزار نئے کیسے سامنے آگئے امریکہ میں آٹھ لاکھ ستائیس آزائر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ دوہزار تین سو چار افراد ہلاک ہو گئے بھارت ایک بار پھر کرونا کا گڑھ بن گیا یومیا کیسز دھائی لاکھ سے تجاوز کر گئے مزید چار سو تیس افراد ہلاک ہو گئے چین کے شہر مکاؤں میں اومیکرون کیسز سامنے آنے پر لوگ ڈاؤن لگ گیا برازیل اور آسٹیلیا میں اسپتالوں میں جگہ ختم اور طبیعی عملے کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے باولنگر سے افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں جہاں حاصل پور کے قریب کراچی سے آنے والی مسافر بس نے گاڑی کو کچل دیا ہے حادثے میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں ریسکی املا جوائے حادثہ پر نہیں پہنچ سکا مقامی افراد کار میں پھنسے افراد کو اپنی مدد آپ کے تحت نکالنے میں مصروف ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون یاسر ممتاز سے یاسر بتائی یہ حادثہ کیسے پیش آیا ہے اور اندادی کھر روائیوں کے حوالے سے اب کیا صورتحال ہے جب بالکل یہ ٹریفک حادثہ بہاولنگر اور بکشن خان کے درمیان میں پیش آیا جہاں سے کراچی سے آنے والی ایک مسافر کوچ نے جو ہے کار کو کجل ڈالا ہے جس میں تقریباً چار افراد زخمی ہونے کی اطلاع تھی اس آسے میں یہ امر ہے کہ میں جائے آسا پر پہلے سے موجود تھا اور پوری ریسٹیو کاروائی میں میں نے برابر کا حصہ لیا ہے زخمیوں کو نکالتا رہا ہوں اور ریسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو بھی میں نے ہی اپنے نمبر سے کال کر کے ان کو بلوایا ہے تقریباً دس منٹ کے بعد ریسٹیو کی گاڑیاں یہاں پر پہنچ گئی تھی اس سے پہلے مقامی لوگ ہی ریسٹیو کاروائیوں میں موجود تھے لیکن اب کار ڈرائیور جو ہے جس کا ناشناخت عبد الرحمان کے نام سے ہوئے وہ موقع پر جان بھاگ ہو چکا ہے اس کے علاوہ تین زخمی اور ایک جان بھاگ جی ساتھ سے میں ہوئے اور حاصلہ جو ہے وقت پنجاب میں آج تقریباً دھند چھائی ہے ہر طرف اور دھند کے وجہ سے حد دے نگا انتہائی کام ہے تو یہ حاصلہ بھی ہے دھند کے باعث ہی پیش آیا ہے یہ یہ حاصلہ آپ کا شکریہ آپ نے آگا احمد پر شرکیہ کے علاقے مسافر خانہ کے قریب دھند کے باعث ہولناک ٹریفک حادثہ ٹرک میں سکول جانے والے بچوں کے رکشے کو ٹکر مار دی جس سے چار بچے جان بھاگ اور دس زخمی ہوئے زخمیوں کو بھاولپور اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں حصول علم کے لیے اسکول جاتے ہوئے بچے حادثے کا شکار ہو گئے احمد پر شرکیہ کے علاقے مسافر خانہ کے قریب دھن کے باعث ٹرک نے رکشے کو ٹکر مار دی رکشے میں اسکول جانے والے بچے سوار تھے ہولناک حادثے میں چار بچے لکمہ اجل بن گئے حادثے میں دس طالب علم زخمی ہوئے جنہیں وکٹوریا اسپتال بہولپور منتقل کیا گیا ہے حادثے کے اتنا ملتے ہی طلبہ کے لوہاہکین کی بڑی تعداد جائے حادثہ پر پہنچ گئی جانبہہ کھونے والے تین بچوں کی شناخت اللہ نواز وسیم اور عبدالحادی کے نام سے ہوئی ٹرک ڈرائیور جائے وکوا سے فرار ہونے میں کامیان ہو گیا ایک اور افسوسنا خبر راولپنڈی میں بس ٹرک سے ٹکرا کر کھائی میں جا گری حادثے میں ایک شخص جانبہہ جبکہ خاتون سمیت پانچ افراد زخمے ہو گئے حادثہ جی ٹی روڈ پر مندرہ کے قریب پیش آیا حادثے میں جانبہ کھونے والے شخص کی شناخ عبدالمجید کے نام سے ہو گئی ہے زخمیوں میں زین، عدیل، عبیس، مشتاق اور خاتون نمرہ شامل ہیں سانہ مری کی تحقیقات کرنے والی حکومتی کمیٹی آج برفانی توفان میں پھنس جانے والے سیاہوں سے ملاقات کرے گی ذرائع کے مطابق کمیٹی کی جانب سے سانہی میں بد جانے والوں سے آنکھوں دیکھے حال پر سوالات کیے جائیں گے اور ان کے بیانات کا افسران کے بیانات سے تقابلی جائزہ لیا جائے گا تحقیقات میں مری انتظامیہ اور آپریشنل عملی کے بیانات مکمل ہو چکے ہیں جس میں انتظامی غفلہ سمیت اہم انکشافات سامنے آ چکے ہیں سانہی کی تحقیقاتی ریپورٹ کل وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کو پیش کی جائے کی خبروں کے سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں لاہور سمیت منجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج حادثات معمول بن گئے صبح اور رات کے وقت دھند کے باعث موٹروپیس کی بندش سے سفر کرنا محال ہو گیا حد نگاہ کم ہونے سے کئی پروازیں اور ٹرینز بھی تاخیر کا شکار ہوئیں ادھر سندھ خیبر پختونخواہ بلوسستان کے میدانی علاقے بھی دھند کی لپیٹ میں رہے دھند کے باعث ٹریفک کا نظام متاثر رہا گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھی گئیں پنجاب میں دھند کے باعث مختلف حادثات میں ایک شخص جانبہک نو افراد زخمی ہو گئے سرگودھا میں ایک گاڑی پارٹ اکراس کرتے ہوئے ٹرین کی زد میں آ گئی کاموکی میں ڈمپر بجلی کتاروں سے ٹکرا گیا کرنٹ لگنے سے کنڈیکٹر جان سے گیا ٹرک کی ٹکر سے رکشہ ڈرائور زخمی ہو گیا جلال پور بھٹیاں میں پنڈی بھٹیاں روڈ پر ڈمپر اور کوسٹر کی ٹکر میں آٹھ افراد زخمی ہو گئے ریسکیو ٹیمو نے زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا ملک بھر میں موسم پھر سے کروٹ بدرنے لگا محکمہ موسمیات نے پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ بلوچستان میں بارش اور برف باری کے تھنڈے تھار اسپل کی پیش کوئی کر دی اسلامباد لاہور پشاور کوئٹا میں بادل جم کر برسیں گے دوسری جانب کراچی میں سردی کا فائنل راؤنڈ چاری ہے ملک بھر میں موسم پھر سے کروٹ بدلنے لگا بارشوں اور برف باری کا نیا سسٹم ملک میں داخل ہو گیا خیبر سے بولان کشمیر سے گلگت بلتستان بارشوں اور برف باری کا اسپل خوب رم جمائے گا اسلامباد راولپنڈی میں کالی گھٹائیں چھا گئیں لاہور میں بھی بادلوں کی آنکھ مچولی جاری پنجاب میں راولپنڈی اٹک جہلم چکوال منڈی بہودین میں شدید بارش کا امکان ہے خیبر پختونخواہ میں مالکنڈ دیر ہزارہ سوات میں بھی بادل برسیں گے انتظامیہ نے متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے الٹ کر دیا ہے ادھر کراچی میں سورج کے جلوے جاری ہیں صبح اور رات میں تھنڈی ہواوں کا راجبر قرار ہے والائی علاقوں میں شرید برف باری کے پیش نظر سیاحتی مقامات پر پہلے ہی پابندی لگائی جا چکی ہے آزاد کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ میں خون جمع دینے والی سردی نے زندگی منجمت کر دی ہے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں سال دوہزار بائیس کا دوسرا پیٹل بم گرانے کی تیاری پیٹرولیم مصنوعات چار سے پانچ روپے فی لٹر مہنگی ہونے کا خدشہ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویجن کو ارسال کر دی قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ وزیراعظم عمران خان کریں گے اضافے کی صورت میں نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہو جائے گا حکومت نے یکم جنوری سے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے لائٹ ڈیزل چار روپے پندرہ پیسے اور مٹی کا تیل تین روپے پچانوے پیسے مہنگا کیا تھا لاہور میں بڑتی مہنگائی نے عام آدمی کے لیے سبزیوں اور پھلوں کی خریداری بھی ناممکن بناتی ہے قیمتوں میں مسلسل اضافے سے عوام کو روٹی کے لالے پڑ گئے دیکھتے ہیں لاہور سے یہ ریپورٹ عوام کو ریلیف دینے کے حکومتی دعوے چکنہ چور ہو گئے لاہور کی اوپن مارکٹ میں موسمی سبزی، پھل اور دالوں کی سرکاری نرخ ناموں کے برعکس فروخت کا سلسلہ جاری ہے حکومتی ریٹ نہ ہونے پر منافع خوروں نے آسینے چڑھا لی ہیں مہنگائی سے پریشان حال عوام اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر سخت سیکھ پا نظر آتے ہیں لاہور میں تین سو سے زائد مارکٹوں میں اشیاء ضروریہ سرکاری نرخ ناموں کے برعکس فروخت کی جاری ہیں جبکہ چپن پرائیس کنٹول میجسٹریٹس مہنگائی کنٹول کرنے میں مکمل ناکام ہیں کیمرمن شاہید بشیر کے ساتھ افضال سعید نیوز ون لاہور ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی منی بجٹ کے بعد مہنگائی میں اضافہ عوام اور دکاندار سب ہی پریشان مارکٹوں میں خریداروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے شہری کہتے ہیں کہ تبدیلی سرکار نے نہ صرف مہنگائی کا تقفہ دیا ہے شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے منی بجٹ پاس کر دیا گیا ہے جس کے بعد مہنگائی کا طوفان ملک بھر کی طرح کراچی کے بزاروں میں بھی آ چکا ہے عوام ہیں پریشان کیا کہتے ہیں اس مہنگائی کے حوالے سے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تبدیلی تو سب کو بھری لگ رہی ہے کیونکہ سب کا یہی تھا کہ مہنگائی کام ہو گی ریلیف ملے گا مگر وہ اٹھا مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے مینی بجٹ تو ظلم ہے نا ایک پروگرام کے مطابق چار رہا تھا نظام اس میں پھر بجٹ پہ بجٹ لے آئے ایک سو ساٹھوے کلو سرسوں کا تیل آرہا تھا ابھی چار سو روے کلو سرسوں کا تیل آرہا تھا تو مہمرا کام تیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور تنکھائیں وہی دے جائے رہی ہے تو وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کریں گے یا بہر آگے شوپنگے وغیرہ کریں لوٹ مار کو بجٹ کہتے ہیں بجٹ ہمارا ہے نہیں آئی ایف ایم کا بجٹ ہے جن کا مقصد صرف پیسے کمانا ہوتا ہے وہاں کا بیل پھر نہیں ہوتا تبدیلی سرکار کے آنے کے بعد منی بجٹ کر دیا ہے پاس جس کے بعد مہنگائی کا طفان کراچی میں بھی آ چکا ہے دکاندار پریشان ہیں لبکہ کسٹمز کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے تاکہ وہ کچھ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں کیمرمن ناظم خان کے ساتھ یاسر سلیم نیوز ون کراچی سندھ کے بلدیاتی ترمیم بل کے خلاف کراچی میں سندھ سیملی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا سولوے روز میں داخل ہو چکا ہے امی جماعت اسلامی کراچی حافظ نئی مرحمان نئے بل کے تحت سندھ حکومت کے زیر انتظام اداروں کو واپس شہری حکومت کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے جماعت اسلامی اور صبائی حکومت کے درمیان باتچیت کا سلسلہ بھی جاری ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے بیشتر مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں مزید پیش رفت کے لیے مزاقرات کا دوسرا دور آج ہوگا آج شام دھرنے میں مختلف ایسوسیوشنز کے نمائندے اور سماجی رہنما شرکت کریں گے جبکہ جماعت اسلامی زلہ شرقی کے تحت آج چھے اہم شہرہوں پر دھرنے دیے جائیں گے دھرنوں کے بعد تمام شرکہ قافلوں کی صورت میں سند اسمبلی کے باہر دھرنے میں شرکت کریں گے مقبوضہ کشمیر کے زلہ راجوری میں پرسرار فائرنگ سے دو بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے بھارتی فوجی انجوالی کے علاقے میں گشت کر رہے تھے فائرنگ سے دو حلکار زخمی بھی ہوئے دوسری جانے بھارتی فورسز نے سری نگر سے ایک اور انسانی حقوق کا کارکون احسان انٹو کو حراست میں لے لیا احسان انٹو پر سوشل میڈیا پر بھارتی فوج کے خلاف آواز بلند کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے سری نگر میں جگہ جگہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے پوسٹرز لگ گئے ہیں پوسٹرز میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے سربراہ مصرح طالم بھٹا اور علی رہنما یاسین ملک سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے طاقت کے نشے میں چور بھارتی اہلکاروں کا حت اکامیز رویہ مقبضہ کشمی کے زیرا راجوڑی میں محض ماس نہ پہننے پر دونوں جوانوں کو سڑک پر کان پکڑوا دیئے اور ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بھی بنا ڈالا رویہ مقبضہ کشمی کے زیرا